اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عبداللہ یامین ناظرین ڈائیبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج روزانہ کرنا پڑتا ہے اور ایک دن کی بہتیاتی کئی مہینوں کے علاج اور کئی مہینوں کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ خود مریض کو بھی کرنا پڑتا ہے اسی تیہ یہ بہت ضروری ہے کہ ڈائیبٹیز کے مریض کو بھی اس مرض کے بارے میں معلومات ہونی چاہیں تو میں ڈائیبٹیز کے مریضوں کو گائٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو ڈائیبٹیز، اس کے علاج، احتیاط، ورزش اور غزہ کے بارے میں معلومات فرام کروں گا ناظرین سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈائیبٹیز کیا ہے ڈائیبٹیز کو زیابی تس، ہائپرگلائسیمیا، ہائی شگر، ہائی گلوکوز اور گلوکوز انٹولینس کے ناموں سے جانا جاتا ہے یہ مرض اس طور میں جاننا پہچانا اور عام مرض ہے اور دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں انسان اس بیماری کا شکار ہیں ناظرین ہماری خورا کا سب سے بڑا حصہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے یہی کاربوہائیڈریٹس جنہیں نشاستہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے جسم کی ضروری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے انرجی مہیا کرتے ہیں ہمارے جسم کو درکار انرجی کا 60 سے 70 فیصد حصہ انہی کاربوہائیڈریٹس سے حاصل ہوتا ہے جب کاربوہائیڈریٹس ہمارے میدے اور آنتوں میں حضم کے عمل سے گزرتے ہیں تو وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر وہ گلوکوز ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے خون پرے جسم میں گردش کرتا ہے اور گلوکوز کو سیلز تک پہنچ جاتا ہے انسانی خلیات کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے میٹو کونڈریہ کہتے ہیں جب گلوکوز میٹو کونڈریہ تک پہنچتا ہے تو میٹو کونڈریہ اس گلوکوز کو انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے جب گلوکوز کے مالیکیولز ٹوٹتے ہیں اور انرجی پیدا ہوتی ہے تو انرجی کے ساتھ گیس بھی پیدا ہوتی ہے وہ گیس خون میں شامل ہو کر پھپڑوں تک آتی ہے اور سانس کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے ناظرین جب گلوکوز سیلز تک آتا ہے تو وہ انسولین کے بغیر خلیات میں داخل نہیں ہو سکتا انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبہ یعنی پینکریاز میں بنتا ہے اس ہارمون کا کام یہ ہے کہ یہ گلوکوز کو خلیات میں داخل کرتا ہے جو لوگ ڈائپٹیز کا شکار ہیں انہوں نے انسولین کی مقدار نہ کافی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گلوکوز خلیات میں داخل نہیں ہوتا بلکہ خون کے اندر ہی گردش کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے خون کے اندر گلوکوز کے مقدار بڑی رہتی ہے یہ میٹھا خون جب مسلسل پورے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے تو اس جسم کے تمام ازاق و نقصان پہنچاتا ہے خاص طور پر خون کی بریق بریق نالیوں اور اساب اس بولوکوز والے خون سے بہت متاثر ہوتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈائپٹیز کی چھ اقسام کے بارے میں بات کریں گے آپ نے ڈائپٹیز کی صرف دو اقسام کے بارے میں سنا ہوگا ٹائپ وین اور ٹائپ ٹو لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ہم چھ اقسام کے ڈائپٹیز کے بارے میں بات کریں گے اور ایک مالج کے لیے اور مریض کے لیے بھی یہ جانا ضروری ہے کہ وہ کون سی قسم کی ڈائپٹیز میں مبتلا ہے تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی خوش رہیے صحت مند رہیے اللہ حافظ